السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح صبح کچھ کالس آئیں جن میں روزے سے متعلق ضروری مسائل لوگوں نے پوچھے تھے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں چونکہ جب ہم لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں جیسے کہ سر میں تیل لگانا اب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آج کل بہت تھندے تھندے تیل آ رہے ہیں تو سر میں تیل لگانے کے بارے میں یہ کنفیوزن بنی رہتی ہے تیل لگانا صحیح ہے نہیں ہے تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں مالش کروا سکتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا کریم لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ چہرے پر کریم لگا سکتے ہیں اور بدن کے بدن میں کہیں بھی آپ کوئی بھی کریم لوشن وغیرہ لگا سکتے ہیں کریم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کو زکام ہو رہا تھا اور ان کے سر میں درد بھی ہو رہا تھا تو پوچھ رہے تھے وکس لگا سکتے ہیں مفتی صاحب تو بھئی آپ یہاں وکس لگا لیں یہاں وکس لگا لیں تو وکس لگا سکتے ہیں نو پرابلم وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے آنکھ اگر کسی دکھ رہی ہے تو کوئی سرما اگر لگاتا ہے تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کان میں کوئی دوہ ڈالی آپ نے تو کان میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ ٹھیک ہو اگر آپ کے کان میں کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے ہی کان میں آپ نے دوہ ڈالی یا نہاتے میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آنکھ میں کوئی پرابلم آپ کے ہو رہی تھی آپ نے آنکھ میں دوہ ڈالی تو آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بہرحال احتیاط آپ بڑھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بچیں احتیاط بہتر ہے لیکن زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ آنکھ میں دوہ ڈال سکتے ہیں صحیح بات ہی ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں جوٹتا ہے لیکن جس مسئلے میں علماء کے دو کال ہو جائیں تو احتیاط برتنی چاہیے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے بچیں تو یہ کچھ ضروری مسئلے تھے جو آج صبح صبح کالس لوگوں کے آئے انہوں نے یہ مسئلے پوچھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسائل ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے روزہی کے حالت میں پیش آتے ہیں اور ہم لوگ پرابلم کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ضروری مسائل لوگوں کو معلوم ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ